بار امان رحیم قصور وار کون اور ہماری سوچ کا احیطہ سبق آموز سچا واقعہ چھ دن سے میرے کزن کی بیٹی اسپتال میں داخل تھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی پتہ چلا کے چیختی ہے چھلاتی ہے اور کارتی ہے بارہ سال کی بچی ہے مجھے پتہ چلا تو دیکھنے اسپتال چلا گیا بچی کی ٹانگیں اور ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے ملا تو بولے ہسٹریہ ہو گیا باپ سے پوچھا تو کہنے لگے اس کو سایہ ہو گیا والدہ نے کہا اس کی فپوں نے جادو کروا لیا ہے جتنے موں اتنی باتیں میں نے بچی کے پاس جا کر اسے پیار کیا اور پانی پلایا وہ بے قرار تھی کہتی ہے مجھے گول گپے کھانے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز بازار سے نہیں دینی میرا ماں تھا میں نے پوچھا کہ بچی کی یہ حالت کب سے ہے والدہ نے بتایا کہ چھٹیوں کے آخری بیس آیام اپنی فپوں کے گھر گئی تھی وہاں سے جب واپس آئی ہے تبیعت ناساز ہے چٹچڑی ہو گئی ہے باہر نکل نکل کر بھاگتی ہے کہتی ہے کہ گول گپے کھانے ہیں وہ بھی لا کر دیئے پر پسند نہیں آئے پھینک دیتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے میں نے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت چاہیی جو مل گئی میں نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور ٹیرس پر لے گیا اسے پانی پلایا میں نے کہا مجھے اپنا دوست سمجھو جو کچھ ہم میں بات ہوگی وہ رات رہے گی میں نے قسم کھائی لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا تو کہنے لگی آپ اپنی ماں کی قسم کھائیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہنے لگی فپو کے محلے میں ایک گول گپے والا ہے جس کے گول گپے مجھے بہت پسند ہیں میرا کزن اور میں ہم دونوں وہ کھانے کے لیے جاتے تھے میں جب واپس لوٹی وہ دل بہت بے قرار رہتا ہے اور جسم میں جیسے کچھ چل سر آیا ہے میں نے اس سے اس کی فپو کا نمبر لیا اور اس کو یقین دلیا کہ میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا اگلے روز میں اس کی فپو کے گھر گیا رشدار تھے میری بہت عزیز عزت کی میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ اسے بازار تک ساتھ سننے کو کہا ہم پیدلی شام کو گھر سے نکلے باتوں باتوں میں میں نے لڑکی کے حوالے سے گول گپوں کی تعریف کی اور یوں ہم اس کے دکان کی کیون میں پہنچ گئے گول گپے منگوائے گئے اور کھائے بھی بہت مزیدار تھے الگ سازائکہ تھا خیر میں نے کچھ پیک کروا دیئے اور ساتھ لے آیا رات کو واپس شہر آیا اور وہ گول گپے ایک دوست کی لیب والے کو دیئے کہ اس کو چیک کر دے منشاعت والے ادارے کو بھی ایک سیمپل دیا اگلے دن ریپورٹ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ریپورٹ میں پتا چلا کہ مسالہ جات میں ہیروین ملائی جاتی ہے میرا ایک لمحے کے لیے دم بند سا ہو گیا میں نے فوراں انٹی نارکوٹک سے رابطہ کیا اور اس گول گپے والے کی دکان پر ریٹ کیا تو وہاں سے شراب ہیروین اور چس برامت ہوئی یہ بقاعدہ ایک منشاعت کا اڈا تھا اور گول گپے والا اپنے گول گپوں میں ہیروین گھول کر کھلا رہا تھا جو لگ رہے وہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتے پکڑوا کر بچی کی طرف لوٹا اور ڈاکٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر بچی کو تر کے منشیات کے ادانے میں داخل کروا کر علاج کروایا یہ ایک سچا واقعہ تھا اب آئیں اصل مسئلے پر اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے سکولوں کے باہر ریڈیوں پر اور سکولوں کالجوں کی کینٹینوں پر محلے میں پھٹتے ریڈی والے لیز سیلنٹی پاپر چپس چوکلیٹ ونٹیز گولیا ٹافیا بسکٹ جوس بنانے والے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے بچے اب نشوں پر لگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہم بحیثیت مجموعی اپنی اولادوں سے غافل ہیں میں نے بھی بلیو ایریا سے ایک ٹھیلے سے چائے پی تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا میں اگلے دن نمض سے پھر چائے پینے چلا گیا مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ میں تین مہا تک چائے پیتا رہا پھر ایک رات نیوز دیکھی کہ مطلوبہ ٹھیلا جس میں چائے پیتا تھا اس کو سیکیورٹی والوں نے دھر لیا ہے وہ چائے میں ٹوٹے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ لوگ اپنے منافع کے لئے لوگوں کی جان سے کھیل جاتے ہیں اللہ کریم حکومت بے خبر ہے تو والدائن اور اسالتہ کو جاگنا ہوگا ان تک اپنے بچوں کو نہ جانے رہیں یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں گول گپوں والا تو گول گپے بیچ جائے گا مگر ہماری پوری نسل نشائی بن کر تباہ ہو جائے گی چانکتے رہیں ورنہ سب کچھ سو جائے گا جزاک اللہ الخیر مگہ مگرہ